بہت سے لوگ مجھے یہ پیغام دیئے کہ کسی نے خران کریم کے بارے میں کچھ کہتی آئے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ان لوگوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں نام وسیم ہوگا یہ نام وسیم نہیں بلکہ اس کو تو لعیم پکارنا چاہیے اس کو تو لعیم پکارنا چاہیے اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو فرخہ پرستی کو اضافہ کرنا چاہتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری صفوں میں انتشار کو برپا کرنا چاہتی ہے یہ وہ لوگ ہیں ہمارے اختلافات کو اور فروف دینا چاہتی ہے جو لوگ خران کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں میں تم کو لعیم کہتا ہوں میں تم کو ابو جہل کا جانشین کہتا ہوں میں تم کو فراؤں کا پیٹا کہتا ہوں میں تم کو نمرود کی اولاد کہتا ہوں ارے خو خران اگر شیرِ خدا حضرت علی ہے جن کو صد اللہ کہا جاتا ہے کیا صد اللہ کی موجودگی میں کوئی کلام اللہ میں صحفہ یا کمی کر سکتا تھا جس اہلِ غیب کے گھر میں خرانِ کریم کو نازل کیا گیا آج تم اس طرح کی وحیات باتیں کرتے ہو انشاءاللہ وتعالی تم بے عزت ہوگے اور دنیا دیکھے گی تم کو کہ تمہاری بے عزتی کو اور تم زندہ ضرور کہو گے انشاءاللہ تم ایک سو تیس سال زندہ رہو گے جلدی نہیں جاؤگے پیارے آرام سے رہو گے تم دیکھو گے کہ کیا ہوتا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میرے آپ سے ایک اور بات آپ تک کہنا تھا کہ مندلس کے تعلق سے لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ جہاں ہم لڑتے ہیں وہاں پی جے پی جیت جاتی ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں امیٹھی میں تو میرا کینٹیک نہیں تھا کیسے ہار میں پیارے وہاں پر ہم تو نہیں تھے وہاں پر ہم تو نہیں تھے اچھا پھر سماجوادی پارٹی کے بڑے بڑے پریوار کے لوگ ہار گئے بڑے بڑے لوگ ہار گئے کننوچ سے ہار گئے کننوچ سے ہار گئے وہ کیا مرے تھا یار اوپرکا صاحب جا کر بڑھ کر بھوک کر آئے تھے کیا آپ ہم ہاں پر ہار گئے آپ ہارتے ہیں تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا اب ہم جب آگے بڑھ کر اگر غریب وظلوم امام کے انصاف کیلے لڑتے ہیں تو ان کو پیٹ میں درست شروع ہو جاتا ہے ان کو سر میں درست شروع ہو جاتا ہے ضرور آپ کے سر میں درست ہونا چاہیے آپ کو تکلیف ہونا چاہیے ابھی بھی وقت ہے ہماری ان باتوں کا جس کا ذکر اوپرکاش راکبر صاحب نے کیا سنجیدگی سے غور کرئے اس پر سوچئے ورنہ نقصان ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس نہ کوئی محل ہے نہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے اگر پھر تم چلے گئے گونامی کے وادیوں میں تو یاد رکھو جو تمہارا محل تمہارے پاس ہے وہ انشاءتہ کئی بیران نہ بن جائے ورنہ دنیا دیکھ کر کہے گی کہ ہاں یہ کھندیر بتا رہا ہے کہ عمارت کسی زمانے میں شاندار تھی اب ان کو سوچتا ہے کہ کیا اخدام کرنا ہے ہم وراجبر صاحب بیہار میں مل کر الیکشن لڑے تھے ہم وہاں پر بھی اپنے پاٹی کو منلس وراجبر صاحب ساتھ تھے بیہار میں منلس کے پانچ ملے جیت کر گئے اور جیت کر سیمانچل کے علاقے سے گئے جس طرح آپ پہ ادھرو رہاں جس طرح آپ کا یہ زلہ پس ماندہ ہے الیتبار سے اسی طرح سیمانچل کا علاقہ پس ماندہ ہے بیک ورڈ ہے مگر ہمارے پانچ ملے جب بیہار کی ویدان سبا میں جیت کر گئے تو وہاں پر جا کر انہوں نے گونگوں کی طرح بیٹھ کر خاموش بیٹھ کر جیسا دل مشاعرے میں بیٹھ کر شاعر کو سنتا ہے ہم نے وہ کام نہیں کیا بیہار کی ویدان سبا کے درو دیوار کو مندلس اتحاد المسلمین کے راکین اسمبلی نے ہلا کر رکھ دیا جس طرح آپ پرکاش راجبر صاحب نے اتر پردیس کی ویدان سبا کو کھڑے ہو کر بے خوف ہو کر عوام کے مسائل کو بیان کرتے ہیں اسی طرح مندلس کے ملے بیہار کی ویدان سبا میں ہر مسئلے کو اٹھاتے ہیں اتنا اٹھایا کہ بیہار کے چیف فنسٹر نتیش کمار نے چڑ گئے غصہ آیا اور کہا کہ میں دیکھ لوں گا تو ہم نتیش کمار سے کہے کہ آپ کیا دیکھیں گے اللہ ہمار کو دیکھنے والا ہے ایسے چھپن آ کر چلے گئے مگر بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کے نمائن دیگر اس سنگلپ مورچا کا تائد مندلس اور جناب عراجبر صاحب کی پاٹی کے لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں انشاءاللہ ایک کامیاب ہو کر جائیں گے تو ترپردیش کی ویدان سرہ میں خاموش نہیں بیٹھیں گے اترولا کے انصاف کے لئے ڈاکٹر مندلان دھڑے گا اترولا کے انصاف کے لئے ڈاکٹر مندلان چیفے گا اترولا کے جیولپمنٹ کے لئے ڈاکٹر مندلان حکومت وقت سے اپنے مطالفات کو منوا لے گا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ ہمارا اتحاد صرف آنے والے ویدان سوا الیکشن کے لئے نہیں ہے بلکہ آنے والے زیلہ پریشت کی الیکشن کے لئے بھی ہے اور انشاءاللہ اترولا اگر دوہزار چوبیس میں پارلیمنٹ انتخابات ہوں گے تو منلس اور عوم پرکاش راجبر صاحب مل کر پارلیمنٹ کا چناو بھی لنیں گے اور ہماری یہ خواہش ہوگی کہ عوم پرکاش راجبر صاحب کے نمائندے بھارت کی سانسط میں بھی یہ پیلا اور ہراجندہ لے کر آئیں گے انسان نہ ہوتا لہا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آپ سے پھل سے اپیل کرنا ہوں گزارش کرنا ہوں کہ اپنے ایک ایک اوٹ کا صحیح استعمال کرئے یہ جو سنکل پورچہ بنایا گیا ہے اس کی سربرست ہی کرئے اس کے لئے دعا کرئے اس کو کامیات کرئے ملک کے سمدان کو بچائیے اتر پردیش میں یہ جو نائم صافی کا دور چلنا ہے اس کا خاتمہ کرئے اتر پردیش کے چیپ منسٹر تو بڑا غرور ہے کہ خیامت کبھی نہیں آئے گی یوگی جی خیامت آئے گی انشاءاللہ ہوتا ہے ایک سیاسی خیامت آئندہ سال آئے گی اور دنیا کی خیامت تو آنے والی ہے وہ آپ تو سب کو معلوم مگر ہم آج مل کر کام کریں گے میں مانتا ہوں یہ کام آسان نہیں ہے یہ کام بڑی مشکل کا کام ہے مگر وہ انسانی کا انسان جو مشکل کام نہ کرے اور ہم کو یہ مشکل کام کرتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعاوں کی وجہ سے انشاءاللہ ہوتااللہ آپ کے ساتھ کی وجہ سے شرطت صاحب کی فیادت میں جو تر پردیش میں میرے تمام منلس رفتہ کام کر رہے ان کو آپ کامیاب اور کامران کریں گے گجرات منلس گئی اور گجرات میں منلس نے احمد آباد میں بلدیا کے انتخابات میں سا دیا وہاں پر احمد آباد میں منلس کے ساتھ ارہ کینے بلدیا کامیاب ہوئے گودران میں ساتھ کی تے مڑاسا میں منلس سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی مڑاسا میں بنی کانگریس کو ہمارے سے منلس سے کم سیٹے ملیں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میرے غیور نوجوانوں نوجوانوں میں تم سے مقاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ آنے والا کل تمہارا ہے آنے والا مستقبل نوجوانوں تمہارا ہے نوجوانوں اگر تم نہیں کہتے کہ جس طرح تمارے باپ کادہ تکالیف کے دور سے کدرے جس طرح نائنصافی تمارے والد اور تمارے کادا سے ہوئی نوجوانوں میں تم سے مقاطب کر کہہ رہا ہوں یہ لڑائی تمارے لیے یہ لائی تمہارے روحشن مستقبل کے لیے اگر آج تم اس سنکل پورچے کا ساتھ قید ہوگے تو کل اگر تمہارا دن قراب ہوگا تمہارا مستقبل قراب ہوگا